ہلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے والے ہیں ورت والے جیر آلو جو کہ آپ کو بہت ٹیسٹی لگیں گے آلو ایسے بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں نوراتر کے ورت چل رہے ہیں تو آپ یہ آلو ایک بہت ضرور بنائے دن بھر کی تھکان ایک میڈٹ میں گائب ہو جائے گی بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے کھان میں اور بنانے بھی بہت آسان ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے گیس پہ ہمیں یہاں پہ ایک پین رکھ لیتے ہیں اور ایک چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ تیل ڈالنے کے زیادہ تیل ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آدھی چھوٹی چمچ ہمیں یہاں پہ جیرہ ڈال لیں گے اور جیرے کو اچھے سے چٹکنے دیں گے جیرہ آپ یہاں پہ زیادہ استعمال کریں کیونکہ ہم نے یہ جیرے کے ہی آلو بنا رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کے اُبلے ہوئے آلو لے لئے تھے آلو کو ہم یہاں پہ ڈال لیں گے اور اچھے سے چمچ سے چلا لیں گے اس طریقے سے آپ پین کو اس طریقے سے ڈوس کر کے بھی اس کو چلا سکتی ہے تو یہ دیکھئے کتنے ٹیسٹی ہمارے آلو لگ رہے ہیں آلو ایسے بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں سب کو ہی پسند ہوتے ہیں بچوں سے لے کے بڑوں تک کو آپ بچوں کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ تھوڑے سی مسالے ڈال لیں گے تھوڑی سی میں نے یہاں پہ نمک ڈال لیا ہے ورت والا نمک میں نے یہاں پہ ڈالا ہے اگر ورت نہیں ہے تو آپ ویسے بھی نارمل سادھا نمک یہاں پہ استعمال کر سکتی ہے اس کے بعد ایک بڑا چمچ ہم یہاں پہ ڈالیں گے بھونے ہوئے جیرے کا پاورڈر اس سے آلو میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ویسے بھی ہم جیرہ آلو بنا رہے ہیں تو جیرہ تو اس میں زیادہ ہی ڈالے گا اور جیرہ ہی یہاں پہ مین مسالہ ہے اور ایک بار اچھے سے ٹاوس کر لیتے ہیں اب دو باری کٹی ہوئی ہم یہاں پہ ہری مرچ ڈال لیں گے اگر آپ کو تھوڑا اور مسالے دار چیئے تو آپ یہاں پہ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال سکتی ہے ایک چوتھائی چمچ تو یہ دیکھیں بہت ہی کرکرے اور کرسپی ہمارے آلو بن کے تیار ہوں گے پوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت ہی یمی لگیں گے یا آپ تو انہیں ایسے بھی کھا سکتی ہے چٹنی کے ساتھ ایسے ہی بہت اچھے لگیں گے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارے جیرہ آلو بن کے تیار ہوں گے گیس کی فلم کو آپ یہاں پہ بلکل میڈیم ہی رکھیں گے میڈیم فلم میں ہمینے پکائیں گے تاکہ یہ اور زیادہ کرسپی بنے اس کے بعد تھوڑی سی اوپر سے میں نے یہاں پہ کسوری میتھی ڈال لیے اگر آپ رات میں نہیں کھاتے ہیں تو نہ ڈالیں اگر کھا لیتے ہیں تو کھا ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں اس طریقے سے چلائیں گے آلو کتنی اچھے کرسپی بن کے تیار ہوا ہے تھوڑا سا اوپر سے باری کٹا وہاں دھنیا ہم یہاں پہ ڈال لیں گے تو یہ جیرہ آلو آپ رات میں ہی کیوں ایسے بھی بنا سکتے ہیں بہت یمی لگتے ہیں کھانے میں بچوں کی ٹیفن باکس میں دے ویسے بھی بچوں کو آلو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آلو ہوتے بھی ہندی ہیں تو یہ دیکھیں دھیرے دھیرے آلو کا کلر کتنا زیادہ اچھا ہو گیا ایک تو اس میں زیرا پاورڈر ڈالا ہوا ہے اس کا بھی براؤن کلر آ گیا اوپر سے آلو بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہو گئے بہت ہی یمی لگ رہے ہیں بس آلو ہمارے بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں گیس کو اب ہم بند کر لیتے ہیں گرمہ گرم آلو ہم سر کر لیں گے آپ پوری کے ساتھ کھائے پراتھے کے ساتھ کھائے یا کھانے میں ایسے ہی کھالے چاول کے ساتھ کھالے یا ایسے ہی ہرے دھنے کی چٹنی کے ساتھ کھائے بہت ٹیسٹی لگتے ہیں یقین مانی ہے اس طریقے سے آلو آپ کبھی بھی ٹی ٹائم پہ بھی بنا سکتی ہیں بہت یمی لگیں گے اوپر سے تھوڑا سا کھٹاپن دے نکلے میں یہاں پہ نمبو کا رسٹ ڈال لیوں نمبو کا رسٹ ڈالنے سے آلو میں بہت ہی اچھا کھٹا بنائے گا کیونکہ برت کے لیے بنا رہے ہیں تو ہمچور تو ہم اس میں نہیں ڈال سکتے اگر آپ ویسے بھی نہ برت کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہمچور ڈال سکتے ہیں کھٹے پن کے لیے اور ہمچور آپ کو بلاسٹ میں ہی ڈالنا ہے جب ہماری سبجی بن کے بس تیار ہوگے تب ہی آپ ہمچور ڈالے پہلے سے نہ ڈالے تو یہ دیکھیں ہمارے چٹ پٹے مسالے دار کرسپی جیرہ آلو بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں برت پورے دن برت آپ نے لیا ہے تو آپ کی تھکان منٹوں میں دور ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا چٹ پٹے ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوئے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی یہ کیسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ٹیک کیئر